بسم اللہ الرحمن الرحیم write the answers of the following questions اور اس کا فرس پارٹ ہے define and draw the following geometric figures A پارٹ میں ہے segment of a circle B پارٹ میں ہم نے define کرنا ہے tangent to a circle C پارٹ ہے sector of a circle اور اس کا D پارٹ ہے inscribed circle E پارٹ ہے circumscribed circle اور F پارٹ میں define کرنا ہے inscribed circle تو یہ باری باری ہم define کریں گے اور ان کے جو chorus پارٹیں فگرد ہیں وہ بھی draw کی جائیں گی A پارٹ ہے جس میں ہم نے define کرنا تھا segment of circle تو بچو گوھر سے دیکھئے یہ ایک circle ہے جس کا center O ہے اس میں یہ جو اس کے بارنٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں circumference circumference کا یہ جو part ہے card path ہے A سے B تک یہ portion آو دی circumference جو ہے A سے B تک جو card path ہے اس کو کہتے ہیں arc اور یہ line segment جو circumference پر دو points کو join کرتی ہے points A اور B کو یہ ہوتی ہے card تو وہ portion جو arc اور card کے درمیان میں آتا ہے یہ region جو ہوگا this is called the segment of the circle portion by definition portion of the circle bonded by an arc and corresponding card is called segment of the circle ایک word corresponding use ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھیں جب آپ نے یہ والی arc لی ہے تو ان کے جو end points ہیں A اور B ان کو ملانے والی جو card ہوگی وہ اس arc کی corresponding card ہوگی جبکہ یہاں کوئی آپ card draw کرتے ہیں تو وہ اس arc کی corresponding arc نہیں ہوگی پھر corresponding card وہ card ہوگی جس نے arc کے ہی دو points کو ایک line segment کے ساتھ join کیا ہے P part میں ہم نے define کرنا ہے tangent to a circle یہ basically ایک ایسی line ہوتی ہے جو circle کو یا کسی اور curve کو صرف ایک point پر touch کریں the line that touches the circle at one point only is called tangent to a circle دیکھئے یہ circle ہے جس کا center A ہے O ہے اور اس پر یہ line ہے جو circle کو ایک point پر touch کر رہی ہے تو ہم اس line کو کہیں گے tangent to circle تو یہ figure میں ایک بار پھر آپ دیکھئے یہ line ہے جو circle کو ایک point پر touch کرتی ہے تو اس line کو ہم کہیں گے tangent to the circle اس کے بعد یہ c part ہے ہم نے define کرنا ہے sector of a circle تو portion of the circle portion of the circle bounded by two radii and corresponding arc is called sector of the circle دیکھئے یہ circle ہے جس میں o a radius ہے o b ایک radius ہے اور یہ ان کے دمیان a b جو ہے یہ arc ہے so two radii یعنی o a o b two radii اور arc a b کے درمیان میں آنے والا یہ جو portion of circle ہے this portion is called sector of the circle اس کے بعد d part ہے اب ہم define کریں گے inscribed circle تو یہ وہ circle ہوتا ہے جو کسی triangle کے اندر بنتا ہے اور یہ triangle کو internally three point پر touch کرتا ہے تو the circle which touches the three sides of a triangle internally is called an inscribed circle its radius is called an in radius and center as in center اس circle کا radius ہو جائے گا in radius اور اس کا جو center وہ ہو جائے گا in center اس کے بعد ہم define کریں گے سرکم center یہ دو parts کو میں یہاں ایک page پر show کروں گا یہاں سے آپ کو نوٹ کرنے سمجھنے اور زیادہ easy ہو جائیں گے سمجھنے موسیقی اس موسیقی اس اور بی سی ہے انہی سائیڈ کو اگر پرڈیوز کیا جائے یعنی ان کی لیند کو آگے انکریز کیا جائے تو یہ تو پرڈیوز ٹائیڈ پرڈیوز ٹائیڈ کونسی ہیں اے سی اور بی سی ان پرڈیوز ٹائیڈ کو یہ سرکل انٹرنلی ٹاچ کرتا ہے تو ایسے سرکل کو ہم نام دیتے ہیں اسکرائیوڈ سرکل یا شارٹ میں اس کو کہہ دیتے ہیں ای سرکل یہ سرکل ٹچنگ وان سائیڈ آف تی ٹائنگل ایکسٹرنلی اینڈ ٹو پرڈیوز ٹائیڈ انٹرنلی اس کارڈ ایسکرائیوڈ سرکل یا شارٹ میں اس کو کہہ دیتے ہیں ای سرکل سینٹر آف ای سرکل اس کارڈ ای سینٹر اینڈ ریڈیوز اس کارڈ ای ریڈیوز یہ فکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے سرکل سرکل اس سرکل نمبر ٹو کا اب سیکنڈ پارٹ ہے دیکھئے لیندھ آف ای سائیڈ آف آر ریگولر اوکٹا گون اس سینٹی میٹر میریر ایس پیری میٹر دیکھئے لیندھ آف ای سائیڈ ایل ایکسٹو سینٹی میٹر اور اوکٹا گون میں نمبر آف سائیڈ ایل ایکسٹو ہوتی ہے ایٹ ہم نے اس کی پیری میٹر کی ویلی فائنڈ کرنی ہے پیری میٹر کہتے ہیں اس کی ٹوٹل جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کی جو لیندھ ہوگی that is the پیری میٹر تو دیکھئے ایک سائیڈ کی لیندھ 3 سینٹی میٹر ہے تو ٹوٹل اس طرح کی ایٹ سائیڈ اگر ہے تو ایٹ سائیڈ کی ٹوٹل لیندھ ہو جائے گی 8 مٹیپلائیڈ بائی 3 سینٹی میٹر اس طرح پیری میٹر ایکسٹو آئے گا n مٹیپلائیڈ بائی l n ہے نمبر آف سائیڈ اور l ہے لیندھ آف ای سائیڈ 8 مٹیپلائیڈ بائی 3 سینٹی میٹر اس طرح پیری میٹر کی ویلی آگی ہے ایکسٹو 24 سینٹی میٹر تھرڈ پارٹ ہے رائیڈ ڈاؤن ڈی فارمولا فار فائنڈنگ ڈی ایکسٹرنل اینگر سبٹینڈڈ بائی دی سائیڈ آف n سائیڈڈ پولیگون n سائیڈڈ بلکہ ریگولر پولیگون آنا چاہیے تھا ایک بار پھر میں بتا دوں پولیگون ایسی کلوز فگر کو کہا جائے گا جس میں 3 اور مور سائیڈز ہوتی ہیں جیسے ٹرائنگل کوارٹی لیٹل پہللیلوگرام پینٹا گون ہیڈزا گون اوٹا گون یہ کلوز فگر جس میں مور دن ٹو سائیڈز ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں پولیگون اور ایکسٹرنل اینگر اپا ریگولر پولیگون اپا این سائیڈز ایس گیمن بائی ثیٹا ایکسٹو اگر 360 اوور این این اس میں ہوں گے نمبر آف سائیڈز فورت پارٹ ہے لیندھ آف دی سائیڈ اپا ریگولر پینٹا گون is 5 سینٹی میٹر what is its پیری میٹر دیکھیں لیندھ آف ایچ سائیڈ l equal to 5 سینٹی میٹر ٹوٹر نمبر آف سائیڈز پینٹا گون میں ہوتی ہیں 5 ہم نے پیری میٹر فائنٹ کرنے پیری میٹر ریگولر آجے گا نمبر آف سائیڈز مرٹیپلائیڈ بائی لیندھ آف وان سائیڈ 5 مرٹیپلائیڈ بائی 5 سینٹی میٹر اس طرح پینٹا گون کا پیری میٹر کی ویلیو آجے گی 25 سینٹی میٹر یہ میں نے last 3 short question کے solution کے ساتھ ڈسپلی کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ lecture آف کمپلیٹ ہوا ہے مجھے امید ہے کہ یہ lecture آپ کے لئے helpful ہوگا chapter number 13 کے اگر آپ نے short question تیار کرنے ہیں تو یہ lecture ان کے لئے best lecture ثابت ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی اب یہ lecture کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ